جب سورت کو گرہن لگا رہتا ہے اس وقت جو ہے گھر سے باہر جانا کہیں کا سفر کرنا یہ کیسا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے خطرہ ہے نقصان ہے اگر راستے پہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے لئے خطرہ بن جاتا ہے اور باہر جانا ایسے موقع پہ جب سورت کو گرہن لگا رہتا ہے ہمارے لئے بہت خطرہ رہتا ہے کیا حقیقت ہے اس کی کیا بات ہے یاد رکھئے گا یہ ساری کی ساری باتیں ہیں وہ واہیات اور غلط باتیں ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یاد رکھئے گا سورت گرہن کے موقع پہ کوئی خطرہ نہیں باہر جانے میں کوئی دکت نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو روشنی ہے اس وقت روشنی سورت کی جو روشنی ہے وہ گھڑ جاتی ہے کیونکہ اس کا سامنے چاند آ جاتا ہے اب اس وجہ سے وہاں پر کچھ دکتیں پیدا ہوتی ہیں اس میں جو جراسیم ہے جو ہوا ہے اس میں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کس نے کہا ہے یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں کسی معتبر جو ہے سائنس جاننے والا کسی معتبر ڈاکٹر یہ جو بتانے والے ہیں یہ سڑک چھاب ڈاکٹر ہیں جو صحیح ڈاکٹر ہیں اس سے بات کرئے وہ بتائے گا کوئی خطرہ نہیں بس اتنا ہوتا ہے کہ سورت کے سامنے چاند آ جاتا ہے بس اسی لئے سورت کی روشنی نظر نہیں آتی ہے بس اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں اب آپ جانا چاہیں گے ایسے موقع پہ جا سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں ہاں البتہ اتنا ہے ایسے موقع پہ عبادت کرنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے عبادت کی آپ قرآن کی تلاوت کریں صدقات کریں اور عبادت دگر عبادت میں لگ جائیں بیکار کی چیزیں باہر جا کر گھومتے ہیں اتنی در عبادت کر لیتا ہے یہ موقع تھوڑی نے بار بار آپ کو ملنے والا ہے تو ایسے موقع پہ اصل کام کریں یہ باہر جانا ضرورت ہے تو آپ باہر جانے میں کوئی خطرہ نہیں یہاں تک کہ حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی اگر باہر جائے کوئی دکت نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے ہوتا کیا ہے اگر کوئی بائی چانس باہر چلا گیا تھا سفر پہ چلا گیا تھا اللہ خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کری اکسینٹ ہو گیا یا کسی وجہ سے جو ہے حاملہ عورت باہر گئی تھی حمل جو ہے زائے ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا اب لوگ کہتے ہیں دیکھو سورج گرہن کے موقع پہ باہر گیا تھا اسی لئے ہوا ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو باتیں ہیں اس کی حقیقت ذرا سمجھئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عن حضور کے بیٹے کیا جو انتقال ہوا تھا وہ بھی اسی دن ہوا تھا جب سورج کو گرہن لگا تھا لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ آج جو ہے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے اسی لئے جو ہے سورج کو گرہن لگا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کسی کے مرنے کسی کے جینے کے وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اگر بائی چانس کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کی تقدیر کی بات تھی سورج گرہن چانگرہن کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے وہ گیا تھا نقصان ہوا تمہیں نظر آیا کئی لوگ ایسے ہی جاتے ہیں نقصان نہیں ہوتا ہے میں باہر جاتا ہوں ایسے موقع پر ضرورت کے وقت مجھے کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اور بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں ہزاروں ہزار آدمی چلے جاتے ہیں کوئی نقصان نہیں کوئی خطرہ نہیں ہوا وہ نظر نہیں آیا ان لوگوں کو ایک آدمی کو خطرہ ہو گیا وہ نظر آ گیا چھوچئے تو یہ ہے آج کی حقیقت تو ایسے موقع پر ہمیں عبادت کرنا ہے اور ایسے موقع پر باہر جانے میں ضرورت کے وقت کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یارب العالمین میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں